مردان سے تعلق رکھنے والے ماہر دستگار شمسی گل جو کھجور کے خشک پتوں چھال اور گھاس بھونس کو ملا کر گھر کے مختلف اشیاء کا ایسا روپ دیتے ہیں کہ آن گھرے لو استعمال کے ساتھ وہ عرائشی اشیاء بھی بن جاتی ہیں پلاسٹک شیٹس اور رنگین پتیوں کا استعمال تو ان چیزوں کو اور بھی دیدہ زیب بنا دیتا ہے لوگ ورسہ اسلامباد میں اپنی دستگاریوں کا سٹال سجانے والے شمسی گل کا کہنا ہے کہ ان کا فن محنت طلب تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کا زیادہ معافضہ نہیں ملتا مردان سے کام والا کام والا زیادہ اور گاہ کم ہے شمسی گل کے ہاتھوں سے خجور کے پتوں کے بنے گلدان، پٹاری، چنگیر، ٹوکری، چھاچ، ٹوپی، پنکی اور بیکس کی مانگ صرف اندرونے ملک ہی نہیں بیرونے ملک بھی ہے شمسی گل خجور کے پتوں سے دیگر اشیاء کے علاوہ جب مزید میں بچھائے جانے والی جائے نماز بناتے ہیں تو ان کے چہرے سے مذہبی عقیدت چھلکتی نظر آتی ہے خجور کے پتوں سے استعمال کی مختلف اشیاء کی تیاری ایک قدیم دستگاری ہے جو جدید دور میں بھی شمسی گل کے گھر کا چولا جلانے کا باعث ہے کیا میں میں حبیب اللہ کے ساتھ بچیہ خانے، ڈان نیوز، اسلام آباد